امید ہے سب ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے حضور لیکن ہم زیادہ قالی نے نہیں اکھٹی کر سکے اپنے دل کو تھوڑا مت کرو میں اپنے قبیلے کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کی دسترس میں جو بھی ہوگا وہ لے کر آئیں گے حضور آپ جانتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں اور مجھے ہمیشہ آپ پر یقین تھا میرے پاس جو تھا میں نے آپ کو دینے کا ارادہ کیا ہے یہ آخری کالین بچی ہے جو میرے اور میرے یتیم پوتوں کی دسترس میں ہے شاید یہ آپ پر قربان کرنے کے لیے کافی ہو شکریہ خاتون یہ لیں ارطرل صاحب اب یہ آپ اور ہمارے لئے آخری موقع ہے اگر آپ اس بار کامیاب نہ ہوئے تو سن لیں آپ ہمیں اس زر زمین پر مزید نہیں روک سکتے سفدر جی بھائی کالینے اکھٹی کرو جیسا آپ کا حکم بھائی اور تم میرے ساتھ آؤ ہمیں ملاقات کرنی ہے جی بھائی ٹھیک ہے گائیarrο ٹھیک ہے گائی گائی مرک کارو کل رات ٹیمپلر سورماو کو شرمندگی اٹھانی پڑی جس دشمن کو ہم نے جال میں پسانے کی کوشش کی اس نے سارا کھیل بگاڑ دیا استاذ سیمون ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے اس دفعہ ہمارا دشمن بھی ہماری طرح پوشیدہ ہے پہلی دفعہ ہمیں کوئی اپنی ٹکر کا ملا ہے حضور دشمن اپنے رازوں پر ہونٹ سیئے ہوئے ہیں بھائی اس سال کوئی ہمارے مقابلے کا بھی آیا ہے لیکن وہ اتنے سیانے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے تھے بھائی ان کے ہاتھوں سے ایک بڑی مشلی نکل گئی نورگل ایک بپھرا ہوا پانی نہیں بلکہ گہرا پانی آپ کو ڈوبو دیتا ہے ٹھیک کہا آپ نارف صاحب بھائی ہم نویان سے لڑے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں نورگل ہم جانتے تھے کہ نویان کون ہے حالانکہ وہ ایک دشمن تھا مگر وہ ایک بہادر شخص تھا لیکن یہ صاف طور پر ٹیڑے میڑے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے وہ ایک بار آیا ہے دوبارہ بھی آئے گا وہ بھی حیران ہوگا کہ ہم کون ہیں جو بھی بازار میں داخل ہو اس پر نظر رکھی جائے ہم ہر ایک کے ہر قدم کے بارے میں خبر رکھیں گے جو کوئی بھی بہت سا پیسہ کما رہا ہو یا تجارتی حلچل کی وجہ بنے یا کوئی ایسا جو جنگ کرنے کا اہل ان سب پر قریب سے نظر رکھو گے مسلمانوں کو میرے لئے چھوڑ دیں اور میں دوسری اقوام کو دیکھوں گا خاص طور پر ہم ترسٹان کو دانے کے طور پر استعمال کریں گے یقیناً وہ اس کو لینے آئیں گے ہمیں صرف ایک نام کا پتہ ہے ببتسمہ یہایہ ہمیں گلام فروش کو پکڑ کر شروعات کرنی ہوگی وہ ہمیں اس مسیح یحیاء تک لے کر جائے گا سپاہی نرگل اس کام پر دعوت کو لگا دو ٹھیک ہے بھائی لیکن ہو سکتا ہے وہ ترسٹان کو دانے کے طور پر استعمال کریں اور ہمیں اپنے جال میں پھسا لیں میرے نرگل بھائی کو تو دیکھو سلامت رہو بہت چالاکی کی بات کی ماشاءاللہ میرے بھائی ماشاءاللہ سپاہی نرگل ٹھیک کہا تم نے تو پھر اس لئے دعوت اپنی پہچان چھپا کر رکھے گا اسے صرف معلومات ہی کھٹی کرنی ہوں گی ہم ہر ایک پر نظر رکھیں گے تاجر آنے جانے والے خریداروں پر تمام لوگوں پر وہ بھی ہمارا تعاقب کریں گے دیکھتے ہیں ہمارا سامنا کہاں ہوتا ہے اب اپنی کالی نے لات کر روانہ ہونے کا وقت ہے دیکھتے ہیں ہمارا لیے